اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ سورة توبہ آیت نمبر سکس کے بعد یہ سیکنڈ رکوع ہے کیسے ہو مشرکوں کے لئے کوئی اہد انداللہ اللہ کے پاس و اندر رسول ہی اور اس کی رسول کے پاس اللہ مگر اللہ زینہ وہ لوگ جو اہد تم وہ لوگ جنہوں نے تم سے اہد کیا تھا اندال مسجد الحرام مسجد الحرام کے پاس فمستقامو پھر جو وہ سب قائم رکھے یا قائم رہے لکم تمہارے لیے فستقیمو لہم پھر تم سب قائم رہو لہم ان سب کے لیے انداللہ بیشک اللہ یحب المتقین وہ پسند کرتا ہے پریزگاروں کو کیفا و این یظہرو کیسے اگر وہ سب غالب آجائے علیکم تم سب پر لا یرقبو نہیں وہ سب لحاظ رکھیں گے یا خیال کریں گے فیکم تم میں اللن رشتداری کا ولا ذمہ اور نہ کوئی اہد کا یردونکم وہ سب راضی ہو جاتے ہیں تم سب سے بھی افواہی ہم ان سب کے مو سے وطعبا قلوب ہم اور انکار کرتے ہیں ان سب کے دل و اکثر ہم اور ان میں سے اکثر فاسقیں نا فرمان فاسقونا نا فرمان اشترو بی آیات اللہ ان سب نے سودا کر لیا اللہ کی آیاتوں کے ساتھ سمنن کلیلن تھوڑی قیمت پر فسد دو پھر ان سب نے روکا ان سبیل ہی اس کے راستے سے انہم بیشک وہ ساہا یعنی کہ برا ہے ما کانو یا عملونا جو وہ سب تھے وہ سب عمل کیا کرتے تھے لا یرقبونا فی لا یرقبونا فی مؤمنن اللہ ولا زمہ اللہ ولا زمہ نہیں وہ سب لحاظ رکھیں گے ایمان کسی ایمان والوں سے کوئی رشتداری کا اور نہ کوئی اہد کا و اولائی کا اور وہی لوگیں ہم وہ سب معتدون عود کرنے والے یعنی حد سے بڑھنے والے فائن تابو پھر اگر وہ سب توبہ کر لے وقام السلاتا اور وہ سب قائم کرے نماز وآتو الزکاة اور وہ وآتو الزکاة اور وہ سب عطا کرے زکاة یعنی دے زکاة و اخوانکم فی الدین پھر پھر وہ سب بھائی ہے تمہارے دین میں ونفصل آیاتی لکومی یعلمون اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیاتوں کو علم رکھنے والے لوگوں کے لئے سوری لکومی یعلمون علم رکھنے والے لوگوں کے لئے وَإِن تَقْنَقَسُو اور اگر وہ سب توڑے ایمانہم ان سب کی قسموں کو مِن بَادِ اَحْدِهِم ان سب کی اہد کے بعد سے وَتَعَانُو اور وَتَعَنَا کرے یا عیب لگائے فی دینکم تمہارے دین میں فَقَاتِلُو فِي تُم سب لڑو اَئِمَّةَ الْكُفْرِ یعنی کہ کافروں کے سرداروں سے بے شک وہ لا ایمان لهم بے شک وہ نہیں قسم ان کے لئے لا اللهم تاکہ وہ سب ینتہو وہ سب باز آ جائیں اللہ کیا نہیں تُقَاتِلُو نَقَوْمًا نَقَسُو اَئِمَانُهُم کیا نہیں تم سب لڑتے ایسی قوم سے جنہوں نے توڑا ان کی قسموں کو وَهَمُ اور ان سب نے حمد کی یعنی کہ انہوں نے ارادہ کیا بے اخراج رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا وَهُم اور وہ سب بَدَعُوكُم اور ان سب نے پہلی بار یعنی بیداد کی یعنی کہ پہلی بار کیا پہلی مرتبہ اول مرتبہ پہلی مرتبہ اَتَّخَشَوْنَهُم کیا تم سب خَشُو یعنی تم سب ڈرتے ہو ان سب سے فَاللَّهُ اَحَقُوا اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ پھر اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تم سب ڈرُو اُس سے اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِ اگر ہو تم ایمان رکھنے والے قاتلو تم سب لڑو ہم ان سب سے یعنی بوہم اللہ بی ایدیہم ایدیکم تم سب لڑو ان سب سے عذاب دیں گا ان سب کو اللہ تمہاری ہی ہاتھوں سے وَيُخَزِهِم اور وہ رسوہ کر دیں گا ان سب کو وَيَنْصُرْكُم اور وہ مدد کرے گا تم سب کی علیہم ان سب پر وَيَشْفِ سُدُورَ اور وہ شفا دیں گا سینوں کو قوم مؤمنین ایمان والے لوگوں کو ایمان والے لوگوں کے وَيُزْحِب اور وہ لے جائے گا غیظہ قلوبہم گصے کو ان کے دلوں سے وَيَتُوبُ اور وہ توبہ قبول فرمائیں گا اللہ توبہ قبول فرمائیں گا جس پر وہ چاہے وَاللَّهُ عَلِمُنْ حَكِيم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے ام حسب تم کیا تم سب نے حساب لگا لیا یعنی خیال کر لیا انتت رکو کہ تم سب ترق کر دیے جاؤ گے یعنی کہ چھوڑ دیے جاؤ گے یوں ہی وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُم اور اس کے لیے نہیں یا تو پھر ایسا بولیے ابھی اور ابھی تک نہیں ظاہیر کر دیا یعنی اللہ آئیں گا تو ظاہیر کر دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے وَلَمْ يَتَّقِزُوا اور نہیں وہ سب اخص کرے یعنی بنائے مِن دونِ اللہِ اللہ اللہ کے سوا سے وَلَا رَسُولِ اور اس کے رسول کے سوا اور رسول بھی اور نہ رسول وَلَا الْمُؤْمِنِينَ اور نہیں ایمان والے وَلِی جَ یعنی دلی دوستی یا رازدار وَاللَّهُ اور اللہ خبیرم با خبر ہے بِمَا تَعْمَالُنَ اسی جو تم سب عمل کر رہے ہو صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبیل کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم